جو کتابیں ہمیں بیان کرتی ہیں کہ تیٹی نائن ٹو سمتنگ فورتی جو تعداد ہے تری ون تری میں سے وہ خواتین کی ہے جس میں سے کچھ خواتین شروع سے ہیں یعنی کچھ انبیاؤں کے جمانے کی خواتین ہیں جن کو اٹھایا جائے گا کچھ صدر اسلام سٹارٹ آف اسلام کی خواتین ہیں اور ایک بڑی تعداد دور حاضر کی خواتین کی ہے جو امام کی نسرت کریں گی امام کی مدد کریں مظاہرہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ حضرت خطیجہ کو حضرت فاطمہ کو حضرت زینب کو ان کو جب آپ فالو کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کی نسرت کیسے کر نہیں ہے اب آپ اگر فوکس رکھیں سینٹر پوائنٹ حضرت خطیجہ پر جو اسے پیچھے چلے جائیں حضرت مریم پر جو اسے پیچھے چلے جائیں حضرت آسیہ پر باقی جو امیاؤن خواتین ہیں ان کے کردار کیوں پوائنٹ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے ولی کی اطاعت کی حضرت آسیہ اپنے زمانے کے ولی کی تربیت کر رہی ہے حضرت مریم اپنے زمانے کے ولی کی تربیت کر رہی ہے ماں ہیں حضرت آجرہ اپنے زمانے کے ولی کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ کر اور بیابان کے اندر کعبہ کے اور وہاں کونٹس کر رہی ہے وہ آپ دیکھیں کردار کہاں پہنچ گیا حضرت خطیجہ اپنے زمانے کے ولی یعنی اپنے پروفٹ کی جو ہے وہ عطاعت کے لیے اپنے مال کو قربان کر رہی ہے اپنا سب کچھ دے رہی ہے حضرت فاطمہ گو کہ ملائکہ گھروں میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں مگر علی کی ولایت کے لیے مدینہ کی دروازیں کھٹ کھٹا رہی ہیں حضرت زینب کہ جو ولی کی بہن ہے امام کی بیٹی ہے لیکن اس کے باوجود ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور کوفہ اور شام حضرت فاطمہ معصومہ کم مدینہ میں آرام سے رہ سکتی تھی مگر اپنے زمانے کے ولی یعنی اپنے بھائی امام رضا کے لیے مدینہ چھوڑتی ہیں اور بہر آسان کی طرف یہ آسان نہیں ہے یعنی ولایت بہت امپورٹن فیکٹر ہے آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے وجود میں ولایت کتنی ہے آبت میں ظاہری طور پر نماز ہے ظاہری طور پر عبادت ہے پڑھدہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن بنا بلایت سے ولی سے رابدہ کتنا ہے